میں بات کر رہی ہوں شویب ملک اور سانیہ مرزا کی کہ ان کے بیچ میں بھی الیجیٹلی طلاق ہو چکی ہے ریلیشنشپ ٹوٹ چکا ہے اور کیا اس کی وجہ آئیشہ عمر ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی سپیچ کا موضوع بہت ہی اچھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک اس موضوع پہ بہت ہی زبردست طریقے سے بتاتے ہیں آج کی سپیچ کا موضوع ہے ہمارے پاس طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے اور طلاق کن وجہات میں ہوتی ہے اور طلاق کے بعد کب دوبارہ ملا جا سکتا ہے یا ملا نہیں جا سکتا یہ سب کچھ جو ہے نا ڈاکٹر زاکر نائک اپنی سپیچ میں ایکسپلین کریں گے تو جی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لئے یہ سوال ہے سوال ابھی دھوڑا ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہم یہ لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھا ہے اسے لئے کہ دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گیا ہے کس طرح سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدد کے تین مہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھا ہے کہ تین مہ تین مہینے تھری مینسٹری سائیکل is the period of waiting عدد تین مہینے کے بعد the divorce is completed لیکن تین مہینے کے درمیان اگر میان بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے تو قرآن کے آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بتیس do not prevent the woman from marrying the former husband آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو میریج نیو مہر نو 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 وٹ یا سینگ از ایس کنسپشن آل کم ٹوٹ لوگ سمجھتے حلالہ کی دروت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہی نے اس کا پڑا ہوں گا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندہ کی بسر کرتے ہیں تین چاہت سال بار پھر سے کچھ نائچ چفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھو تا کرو بڑے کو لیکھا ہو طلاق بولو تین ماہ روکو پھر جاؤ پھر سے دو سال بعد یاد آتا ہے نئے وہاں پس دے رہیں گے پھر سے شادی کر سکتے پھر نکاح پھر مہر پھر سے جھگڑا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورے بقرہ سنان بدو آیت نمبر دو سو سو سیس میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے پر جب تک آپ تھرڈ کونے میری کریں اس میں کیوں یہ شادی بیا گھڑا گھڑی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گھڑا گھڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے براہ بنا یہ زندگی گھڑا گھڑی کا کھیل تھوڑی ہے تین مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیویٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماہ پھر جڑو پیار سے ایک دوسرے پہ کیچر میں تجھا لو پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقی سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھانے بھی تک ایک بار ہوا دیکھا ہوں گا دو بار تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں یہ اگر آپ گھڑا گھڑی کا کھیل کرتے تو پھر ایک بار آپ نے ریجیک کیا دو بار ریجیک ہے تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراس تھی صرف دن میں چھ گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلا والا اچھا دل اٹے کا بھاؤ مانم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ ڈال آٹے کا بھاؤ آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا مہیں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھے وہ بھی گئیں گے معلوم پڑا کہ نیا شوار تو پڑھانے والے تھے مطر ہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووس ہوا سیم طریقہ آپ پس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا سوگا اور پھر تلاک دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے ہیں پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار تلاک دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں سانے لکھتے ہیں تو اگر تیسری بار تلاک کے بعد یا پہلی تلاک کے بعد بھی پہلے بار تلاک دیے دوسرے سے شادی کیے پھر پتا لگا شاہی نہیں تو واپس جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے تلاک ہو تو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے تو جی ناظرین و حاضرین یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک بتاتے ہیں کہ کس طرح ہونی چاہیے اور خلا کے بعد رجوع کس طرح کیا جائے ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بتایا کہ اگر میہ بیوی کی بیچ میں تلاک ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپس میں صلاح کر لیں اگر آپس میں صلاح نہیں ہو پا رہی تو ایک گواہ ہیزبنڈ کی طرف سے آئے اور ایک گواہ وائف کی طرف سے آئے اور پھر وہ ان دونوں کو سمجھائیں اگر پھر بھی نہیں مان رہے تو تین مہینے کی مدت رکھیں اور اس کے بعد تلاک کا تین مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کر لیں تو ٹھیک ورنہ تین مہینے بعد تلاک دے دیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک سال بعد آپ کو پھر میہ بیوی کا دل کرے کہ ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیا مہر دے اور نئی شادی کرے اور نیا مہر دے اور انہوں نے کہا کہ اگر تین سال بعد پھر سے اسی طرح آپ کے بیچ میں لڑائی ہو اور آپ تلاک دو تو یہی طریقہ ہے پھر سے اور انہوں نے کہا کہ اگر تلاک دے دو اور تین مہینے کے اندر اندر رجوع نہ کرو اور پھر آپ کا دل کرے ایک سال بعد کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تیسرے کے آپ شادی کر سکتے ہو لیکن اگر تیسری بار ایسا کچھ ہو تو تب تیسرا کوئی اس کے بیچ میں آئے گا تو جی ناظرین یہ تھی ڈاکٹر زاکر نائی کی سپیچ اور انہوں نے جو کچھ بتایا کہ قرآن میں حلالہ نہیں ہے انہوں نے جو کچھ بتایا اور جو کچھ کہا آپ نے سنا اور میں نے آپ کو بعد میں ایکسپلین کر دیا تو جی ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تب کے لیے جزاک اللہ خیر اور کہ اللہ حافظ